صاحبِ نساب کون ہے کس پر قربانی واجب ہے تو یاد رکھئے گا سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ چار اموال اموال تجارت کہلاتے ہیں سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ چار اموال اموال زکاة کہلاتے ہیں جس آدمی پر آسان اور موٹا سا اصول سمجھو جس آدمی پر زکاة واجب اس پر قربانی بھی واجب ہے تو زکاة جس پر واجب ہے اس پر تو قربانی ہے ہی ہے وہ تو نہیں بچے گا دوسرا وہ آدمی جس پر صدقت الفطر واجب اس پر قربانی بھی واجب اب مزید تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سونا چاندی نقدی مال تجارت سونا جبکہ ساڑھے سات تولہ ہو چاندی جبکہ ساڑھے باون تولہ ہو نقدی اور مال تجارت اتنی ہی ہو جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خرید جا سکتی ہے اور ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت آج کے حساب سے پینتی سے چھتیس ہزار روپے بنتا ہے تقریبا تو اگر کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہے بلے اس پر سال نہ گزرے زکاة کے نساب میں قربانی کے نساب میں فرق ہے زکاة کے نساب کے لیے سال کا گزرنا شرط یہاں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے یہاں آپ کے پاس مال آ گیا عید الازہا والے دن بھی دس زلحجہ کو آپ کے پاس مال آ گیا قربانی واجب گیارہ کو آ گیا بارہ کو گروہ بے آفتاب سے پہلے پہلے آپ صاحب نساب بن گے اتنا مال آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے اور آپ مکروز بھی نہیں ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہے ہاں ایک آدمی کے پاس ٹھیک ہے چالیس ہزار روپے آ تو گیا لیکن وہ پچاس کا مکروز ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہے اس پر تو اس لیے وجوب کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر قربانی گھر کے اندر چار افراد صاحب نساب ہیں تو ہر ہر پر الگ الگ قربانی ہے یہ الگ الگ قربانی ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید سربراہ کر لے سب کی طرف سے کافی ہے نہیں اب مثال کے طور پر سربراہ ہے مرد قربانی کرتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ پڑھا ہوئے ہیں بینگ میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو قربانی واجب ہے ہر سال وہ زکاة نکالتا ہے تو قربانی بھی واجب ہے اس پر اب خاتون خانہ اس کے پاس سونا ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا ہے یا ساڑھے ساتھ تولے نہیں ہے لیکن اس سے کم ہے یہاں ایک اہم نقطہ سمجھے گا ساڑھے ساتھ تولے نہیں ہے ایک تولہ سونا ہے دو تولہ سونا ہے ڈیڑھ تولہ سونا ہے اس ڈیڑھ تولہ دو تولہ سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے ڈیڑھ تولے سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی موجود ہے تو یہ ایک یا ڈیٹ تولہ سونا اور وہ جو کیش آپ کے پاس ہے چاہے سو روپیہ ہی کیوں نہ ہو ان دونوں کو ملائیں تو یہ قیمت بن جاتی ہے پینتیس ہزار سے اگر زیادہ بن گئی تو یہ صاحب نصاب ہو گئی یہ خاتون خانہ صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے نہیں گرے گی گونہ گار ہوگی تو اس لیے اپنے گھروں کے نصاب کو ذرا دیکھو خواتین بھی اپنے نصابوں کو دیکھیں بچیوں کے لیے جو آپ نے زیورات رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے بچیوں کی ملکیت میں دے دیئے اور بچیاں بالغہ ہیں تو ان پر بھی قربانی آئے گی اتنا نصاب جو میں بتا چکا ہوں اتنا نصاب اگر ان کے پاس بھی ہے اور وہ بالغہ ہیں تو ان پر قربانی واجب اور اگر آپ نے ان کے نصاب سونا آپ نے ان کو دیا نہیں ہے ابھی ماں کے پاس ہی ماں کے قبضے میں رکھا ہوا ہے تو پھر تو نہیں آئے گی اسی طرح سے وہ بچے اور بچیاں جن کی اسکولوں کی فیس رکھی ہوئی ہے آپ نے پہلے سے دے دی ہے اور ان کے پاس رکھی ہوئی ہے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے رکھا ہوا ہے فیل وقت اس کی ضرورت نہیں ہے چھے ماہ بعد اس کی ضرورت ہے سال بعد اس کی ضرورت ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اسی طرح سے وہ بچیاں جنہوں نے جہیز کا سمان اپنے پاس اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے جہیز کی چیزیں خرید کے رکھی ہے ایک فریج لے کے رکھ دیا ہے واشنگ مشین لے کے رکھ لی ہے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے سال ہے شادی کو دو سال شادی کو باقی ہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے تو یہ ایک نساب تو بتایا سونا چاندی نقدی مال تجارت اس کے علاوہ ایک کے پاس سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے نقدی بھی نہیں ہے مال تجارت بھی نہیں ہے اب اگر گھر میں ضرورت سے زائد اتنوں سامان ہے جس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے زکاة کے نساب میں اور قربانی کے نساب میں یہ دو فرق ہیں کہ زکاة کے نساب میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ وہاں سال کا گزرنا ضروری اور دوسرا زکاة کا نساب جو ہوتا ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت بس یہ چار چیزیں ہیں چار کے علاوہ پانچویں کوئی شئے نہیں ہیں اگر گھر کے اندر قیمتی سے قیمتی سامان رکھے ہوئے ہیں قیمتی سے قیمتی کپڑے رکھے ہوئے ہیں لیکن بیچنے کے لیے نہیں رکھے ہیں ہیرے رکھے ہوئے ہیں جوہرات رکھے ہوئے ہیں سونا چاندی نہیں ہے ہیرے رکھے ہوئے ہیں اس کے پاس گھروں میں اور قیمتی قیمتی اشیاء رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے نہیں شوپیس کے طور پر رکھے ہیں زکاة تو نہیں ہے لیکن ان کی قیمت اتنی ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی کے پہنچ جاتی ہے تو صدقت الفطر بھی واجب قربانی بھی واجب جس پر صدقت الفطر ہے اس پر قربانی بھی ہے تو یہ نصاب جاننے کی ضرورت ہے